اسلام علیکم ماری ایڈے فیرم نے سب کیسے امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش پانچ ہوں گے صبح سے آج کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تب بہت خرابتی سوکس بھی پہنی میں سارتی بہت زیادہ لگ رہی تھی بس ابھی تھوڑا سا اٹھی ہوں زہر کی نماز پڑی ہے اور ابھی میں پی رہی ہوں اپنا کعوہ اچوائن والا ڈائٹ کعوہ کیونکہ میں دو دن سے نہیں پی پا رہی تھی دو دن سے کچھ کر لیے میں خراج تھی تو میں کافی لیتی رہی ہوں لیکن ابھی میں نے سوچا کہ مجھے دوبارہ سے پینا چاہیے تو بس ابھی میں یہاں پر بیٹھ کے بچوں کا ویٹ کر رہی ہوں کہ بچے آئیں تو ان کو آج میں نے شاور دینا ہے اور بس باقی ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ ریڈی کرتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ایک میکرون ساری وائٹ سوز پاسٹا کی ریسپی اپلوڈ کی ہے بہت ہیلڈی ہے بہت اچھا ہے بہت ایزی لیے بہت کم ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے اور بچوں کے لیے بہت اچھا آپ لنچ میں بھی دے سکتے ہیں لنچ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور لنچ گھر پر جباہ تب بھی دے سکتے ہیں تو آپ وہ کیجے گا ضرور جا کے ریسپی دیکھئے گا اور یہ دیکھیں سب کچھ ایسے کیسے بکھرا بڑا کچھ بھی نہیں سمیت سکی آواز بھی بیلینا بلکل بیٹھی ہوئی ہے بچوں کے لیے اچھا میں نے رکھی تھی پنجیری اور چائے یہ آپ لوگ انہیں بچائی کیوں ہیں زیادہ نہیں تھی چائے ساری پی لیا اور یہ بچا دیا چائے سارے چھوکتی پنجیری زیادہ میتھی ہوگی تھی پنجیری زیادہ میتھی ہوگی تھی ابتللہ کو مینے نحلا بھی آئے ہیں ابتللہ کو یہاں پر لٹا بھی دیا ہے وہ سو رہا ہے فیڈر اس کا اٹھاتی کو اس کو فیڈر میں اچھا میں نے چائے ہی دیئے اور چائے اور پنجیری سے بھوگ تو ختم نہیں ہوگی میں نے ساں بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے انار نکالا ہوا ہے اور دہی دہی کے اندر ڈالے ہوا میں نے آلو آئے میں کیا ہے اچھا یہ تو الگ سے وہ رکھے ہوا ہوا ہے اچھا مزے ہی بات یہ میں نے اچھ بنانے ہی ہے بیسن کے بھولے دودھ رکھتا ہے اچھا دودھ رکھتا ہے دودھ ہمارا پیکٹس میں آتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جی آج کا آؤٹفیٹ کچھ دکتا اس طرح سے ہے بیچ میں اس کے پٹی ڈالی ہوئی ہے کٹ لگا کے بٹن لگائے ہوئے ہیں سلیوز اس کے اس طرح سے ہیں بیل شیٹ میں اور یہ لینک کا ایسے ہے بس ہای تھوڑا سا ابھی اٹھتی تھی طبیعت میری ابھی بھی حراب ہے سانس بہت زیادہ پھول رہا ہے فرنٹ کیا میرے سے بات کرتی ہوں جی چنام تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بلکل ابھی جب لیٹ کے اٹھونا ترسے چکر آ رہے ہیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوئی ہے کیونکہ بہت زیادہ کمزوری کیونکہ بہت زیادہ کچھ نہیں کھایا پیا تھا اس طرح سے اور ابھی پر دلنس بہت زیادہ ہے فیتہ نہیں کیا آنکھیں نہیں کھول رہی ہے بہت زیادہ سے کھول رہا ہے بہت سکر آ رہا ہے اسی کر دیکھتے ہو تھاؤر سا ابھی بھی تھاؤر سا مطلب ہے وہ میرا دل دل سا ہے ای لیک سانس پھول رہا ہے سانس پھول رہا ہے سانس پھول رہیں کی وجہ سے مطلب ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا بات نہیں ہوا رہی ہے بچوں کو ہرش کرتیا تھا اس کے بعدڈ نماز باکیرہ پڑی ہے اور بچوں نے باجی کی خلاس لی رہے ہیں اور بس میں نے ان کو پڑھایا نہیں کیونکہ اپنی میری طبیر ٹھیک نہیں تھی تو میں نے انہوں نے کہ آپ لوگ باہر جاؤ باہر ایک چھوٹا سا گھرانڈ سا ہے چھوٹا سا بلکل اور ایک دو جھولا اس میں لگایا ہے پارٹ بولتے ہیں بچے اس کو تو میں نے کہا اب لوگ پارٹ میں جاؤ اور جا کے نہ باہر دھوپ میں بیٹھو تاکہ اچھی طرح سیکھ رکھ جن تو باہر ہی ان کا آئیں گے تو ٹھرہ ان کو وہ کروں گی کون کون یو ایس پی آئی ہے بیل ہوا تھی تو میں دیکھنے گئی تھی تو کوئی آفیس سے بندہ ہے وہ اس پی دے کر یہ ہے چک گلے میں ایک عجیب سی خراش ہو رہی ہے نا ایتیم موسا میں ساموہ اس وجہ سے خیر میں نے میکرونی کی ریسپی اپلوڈ کی ہے تو آپ لوگ وہ دیکھ لیے اور ابھی جو میرا پلان ہے وہ ہے کس چیز کا ہے وہ بھی میں نے شامی کباب بنائی ہے شامی کباب بنے اندے بھی ڈالے ٹھیک ہے گوشت بھی تھا ویسے بھی بچے گوشت کھا رہتے ہیں کبھی لنچ میں وہ جا رہی ہوتی ہے چکن پیٹی والا برگر جا رہا ہوتا ہے چکن پیٹی والا سینڈوچ بھلکے میں دیتی ہوں برگر نہیں دیتی کیونکہ برگر کا بند بہت زیادہ وہ بڑا ہوتا ہے بچے سے کھایا نہیں جا رہا ہوتا تو وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مطلب اور روٹین میں انڈا ڈیلی کھا رہے ہیں اور وہی مطلب فارمی انڈے مل رہا ہوتا ہے وہ ڈیلی کھا رہے ہیں تو نا میں سوچ رہی تھی کی سبزیاں کیسے کھلای جائیں چلو دالے شالے تو کھلا دیتی میں سمینا سبزیوں کو لے کے بہت وہ ہوتی ہوں گے سبزیاں بچے کو آپ کو دینی چاہیے کیونکہ آپ کو بتایا آج کل اتنی بیماری ہیں اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ابھی ایسے ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ کل میں جو موسمی سبزیاں مانگواؤں گی گاجر قدو آلو شرجم یہ چیزیں مانگواؤں گی یا تو میں ان کو بوائل کروں گی آلو کو بوائل کروں گی گاجر بھی قدو کش کر لوں گی مطلب وہ آئے گیا قدو کش کچھ ایسے کر کے پھر ان کا اچھی طرح پانی نکال کے اور پھر میں نے سوچا کہ میں ان کے کباب بناوں گی تاکہ بچے کو میں لنچ میں بھی دے سکوں اور ویسے بھی وہ آرام سے کھا لیں تو مجھے تھوڑی سی اچھا اس میں انڈا نہیں آئے ڈوکا اب آپ لوگ کہیں گے کہ وہ جڑیں گے کیسے وہ جڑیں گے ایسے کہ میں ان کو بناوں گی بنانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے میں نے پھر اس کے اندر میں نے وہ ڈالنا ہے بے سب کو پتلا کر لے کباب اس کے اندر لگاؤں گی اور پھر کرمس میں لگاؤں گی تو اس میں انڈا کہیں نہیں آئے گا انڈا اور گوش یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی کیونکہ ویسے کیا ہم روٹین میں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں تو میں نہیں چاہ رہی ہوتی کہ مطلب آپ صبح بھی دو دوبار میں بھی دو شام میں بھی دو کچھ بھی ہوتی تو گرم ہیں فارمی ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس طرح سے کرتی ہوں تو پلان ہے میرا بانے کا لیٹسی کہ بچے وہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے لیکن میں اپنی طرف سے اور بس آج میں نے بنائی ہے بے سن کے گولے کسی نے میں بھی کسی کے گھر بنتے ہو کچھ لوگ ان کو بے سن کے گولے گاتے ہیں کچھ لوگ ان کو مطلب وہ تھنڈا کر کے جماع کر تو بے سن کی کھندلیاں گہتے ہیں تو اس طرح کی چیز میں نے بنائی ہے کچھ لوگوں سے ہم مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ریسپی شیئر کر دوں گے آپ لوگوں سے ابھی تو میں نے کہا ریکارڈ نہیں کہ ریسپی اگر وہ کہیں گے تو میں کر لوگے اور باقی ہی ہے کہ ہل بیٹا امام فائی میٹس کا آج نے میں رومی کرنا ہے اذاان ہونے والی ہے اذاان ہوتے ہی اندر آجان ہنا ہے میں بچوں کو نا آزان کے ٹیم بائی نہیں رہنے دیتی خاص ہو مگریب کے آزان ہوتے ہی میں میں تینوں بچوں کو سکھائے ہوا ہے کہ آزان ہوتے ہی نا آپ نے فوراں گھر کے اندر ہونا ہے مطلب آزان کی پہلی آواز آپ نے سنی ہے اور آپ نے گھر کے اندر آ جانا ہے تو وہ ان کے عادت بنی ہے تو ابھی وہ کہتی کہ میں آ جاؤں تو میں نے کہا بس آزان ہونے والی ہے نا تو یہ گر پہلے آ جائے گی تو پھر اس کو ہوگا کہ وہ باقی بہن بھائی تھے ماما اس وقت یہ تھا وہ تھا تو ان کا ایک ہی بارہ بس ابھی آزان ہونے والی ہے چلیں آزان ہونے والی ہے میں بھی نماز پڑھتی ہوں اور میرے ہزبر نے جانا ہے کہیں تو میں پھر ان کا سمانگرہ پیک کر دیتی ہوں اور بس وہ بھی کھانا شانا بھی کھانا لیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں بچوں کو سٹڈی کرواتی کہ آج میں پڑھا نہیں سکی پورا دن کیونکہ میری خود کی طبیاں ٹھیک نہیں تھیں چلیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں رات کی کھانے پر یہ دیکھیں جی ہمارے گھر ایک بہت پیارا سا توفہ آیا ہے اٹس آ بیبی بوائی یہ ہمارے نیبر میں ہیں دو بچیاں ان کا بھائی آیا ہے اور وہ آج ہمیں مٹھائی دے کر گئی ہیں یہ بہت خوبصورت اس کی پیکنگ اور اس کا جو باکس ہے سب بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ سپیشلی آرڈر پر بنویا گیا ہے باکس پرابر ایسا بی بی بوائی اور ابھی ہم اس کو کھول کر زرہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دو بہنیں تھیں اور اب ان کا ایک بھائی بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ لہا ترکی سہت تندرستی والا انہیں کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے لگی مچھاکہ یہ ہے یہ ہیں بیسن کے گولے یہ دیکھا یہ اور یہ اتنے یمی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاو نہیں سکتی کہ ریجا بھی ابھی کوئی ہے 10 year کی وہ بھی 1 and half روٹی اس نے بھی کھا لیا محمد الدلہ یہ لے یہ اتنے تیسٹی ہوتے ہیں اور ابھی میرے ہزبن کے فرینڈ آئے ہوئے تھے تو ان کو بھی کھانا دیا نا تو پورا دونگا ماشاءاللہ دونوں نے مل کے ختم کر دیا اتنا یمی تھا دلہ کیوں بار بار اس کو کھول رہے ہو پتا نہیں پتا نہیں اس نے ابھی تک اپنا کھانا کھایا نہیں ہے یہ کھانا کھائے گا تو اس کو یہ سویٹ ملنی ہے اور اس نے باکس رکھا ہوا ہے ہر تھوڑی در بعد کھول رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کھولتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ میں یہ کب کھاؤں گا آپ جب کھانا ختم کرو گے نا تب کھاؤں گے اس کو مجھے تو لگتا ہے سلاگیا یہ کھاؤگا مانگاڈاللہ چھو عبداللہ ایسے نہیں کرے نا تو یہ جی اپنا کھانا اتنی سلو سلو کھا رہا ہے یہ کھائے گا تو ملے گا بار بار کبھی اس کو کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے کبھی دیکھتا ہے یہ سوچ رہا ہے ایسے ہی مل جائے گا ایسے تو نہیں ملے گا دیکھیں یہ ہریچہ نے بنایا ہے کائد اعظم خود سے سویا خراسکول میں چینہ ہے نا تو نے کہا تھا کائد اعظم کی تصویر لگا تصویر ہمارے پاس تھی نہیں اور یہ اس نے بنایا خود سے کائد اعظم اور اور پیری سکیچنگ کرتی اس کے میں وہ بھی سکیچیز آپ کو دکھاؤں گے ہاں تٹھاؤں ٹھیک لکھ رہو یہ آپ نے یہاں پر دو باکس چھوڑ دی ہیں چلو کوئی بات نہیں لیکن اب دلالہ آپ 3 بہت گندہ لکھ رہے ہو آپ کو 3 کی میں آپ کو دوبارہ سے دھو گی یہ صحیح ہے ہاں یہ والا 3 صحیح ہے اب یہاں پر کیا ہے گا 34 35 ادھر تو دیکھو یہ کیا ہے 36 37 ییس 38 شایباز یہ پروپر لیفٹی ہے رائٹ ہند اس کا یہ رہا اور یہ پروپر لیفٹی لیفٹ سے لکھتا ہے اچھا جی بات کچھ یوں ہے کہ لائٹس پر گھانا میں نے آف کر دی بچوں کو سلانے کا ٹائم ہو گیا ہے ان کو بھی سلانا ہے اچھا مجھے آپ لوگ پوش رہے تھے کیا آپ بہت ٹائم سے کعوے کا وہ اپلوڈ نہیں کر رہی ہیں یہ مطلب کعوہ بناتے ہیں تو کعوہ بناتے ہیں میں اچھا اپلوڈ نہیں کر رہی کیونکہ دو دنوں سے میں نے خود نہیں پیا تھا میرا گھلا ٹھیک نہیں تھا تو اس کے اندر میں نے lemon squeeze کرنا ہوتا ہے تو میں نے وہ نہیں پیا باقی میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایکٹنگ شکریہ ہوں کیا کہتے ہیں آپ کیا مجھے ایکٹنگ کرنی چاہیے یا نہیں میرا بہت دل کر رہا ہے پتہ نہیں درامے آج کا کچھ زیادہ دیکھ رہی ہوں یہ کیا میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں ایکٹنگ کروں ہاں تو اگر کسی کا کوئی جاننے کرنے والا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا جہاں پر صحیح جگہ پر آپ اچھی سی ایکٹنگ کر سکے میرا دل کر رہا ہے میں نے کہا یہ شوق بھی بندہ پورا کر لے اچھا اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو لنچ میں کیا کیا دیتے جو آپ دیتے ہیں وہ پلیز مجھے بھی بتایا کریں کیونکہ روز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے میں نے یہ نہیں کھانا میں نے وہ نہیں کھانا اور میں نے ابھی دیکھیں ہم لوگ تقریباً ڈیلی بریڈ دے رہے ہوتے ہیں فائیف ڈیز بریڈ جاتی ہے فائیف نہیں تو میرے گھر سے تھری ڈیز تو لازمی جاتی ہے تو میں تھوڑا سا وہ انکومفرٹیبل ہوں تین دن آپ بریڈ دے رہے ہو ویک میں مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے تو کچھ اور ایسا بتائیں کوئی آئیڈیا ایسا دیں جسے مطلب ہو سکے کہ ہم لنچ موکس کچھ ڈیفرنٹ کرنے باقی تو میں ہلڈی کر دیتی ہوں مطلب فروٹ بھی رکھ دیتی ہوں سمٹیم میں سبزیاں بھی دیتی ہوں دو نا تو وہ واپس آئیں تو میں تب کھلا دیتی ہوں تو یہ چل رہا ہوتا ہے اچھا باقی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آئیڈیاز دینے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں میں نے دیکھے ویوز تو پھر بھی کچھ ہوتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک کوئی نہیں کر رہا ہوتا تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ایک چھوٹا سا اگر آپ لائک کا پریس کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑی سی ویڈیو جو میری ہے نا وہ سرچنگ میں آ جائے گی آئی یہ ویڈشیٹ کتنی وہ لگ رہی ہے ایسا کلر تو نہیں ہے یہ تو اچھی خاصی ڈالک بلیک ہے ای کتا نہیں کیوں اتنا ڈلڈل سا کلر آیا ہے اچھا تو نا وہ پلیز آپ نے کائنٹی لائک ضرور کر دیا کریں چلے باقی ابھی میں بچوں کو سلاتی ہوں اور اس کے بعد میں نماز پر پڑھتی ہوں اور کیونکہ ان کو سلانے کے بعد ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں تو نماز پڑھنی اتنی مشکل کر دیتے ہیں ان کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے چلے اپنا بہت سارا خیال رکھیے کا دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ